بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی بھی فقہ کی کتاب میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا کہ چار رگیں کٹنے کے بعد بھی کچھ کیا جائے گا جب جانور کی چار رگیں کٹ گئی تو جانور کو اب تڑپنے دیں وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کے تڑپنے سے اس کا جو خون ہے وہ جسم سے باہر نکلتا ہے اور گوشت صاف ہو جاتا ہے زبا کرنے میں ایک حکمت شریعت کی یہ بھی ہے کہ اس کا جو ناپاک اور گندہ خون ہے وہ جسم سے نکل جائے تو اگر وہ آپ اس کو جلدی کٹ دیں گے یعنی اس کے کھڑی چھوری ماریں گے اور قصائیوں کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ یہ جلدی تھنڈا ہو جائے تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بہت سارا خون گوشت کے اندر سرائیت کر جاتا ہے اس میں گوشت خون میں بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں اور کیا نام ہے اس میں گوشت کی لذت میں بھی کمی پیدا ہوتی ہے اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ شریعت نے یہ طریقہ زبا کا بتایا نہیں ہے اس لئے قصائیوں کو اس عمل سے روکنا چاہیے ان کو مسئلہ سمجھانا چاہیے کہ اپنی جل بازی کے چکر میں ایسا کام نہ کریں جو سنت کے خلاف ہو جزاکم اللہم صاحب یہ آفرین نوید صاحبہ کا سوال ہے اور وہ پوچھتی ہیں اگر کوئی آدمی حجبر گیا ہے اور وہاں اس کا انتقال ہو گیا ہے اور ایک نماز جنازہ وہاں ہو چکی ہے تو کیا یہاں بھی مثال کے طور پاکستان کے ہیں تو کیاں یہاں بھی نماز جنازہ پڑھنا چاہیے یا نہیں نہیں یہ جائز نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی موقع پر دو نماز جنازہ کوئی ثبوت نہیں ملتا صحابہ اکرام تابعین اسلاف کے دور میں ہمیشہ میت کی ایک ہی نماز جنازہ پڑھی گئی ہے تو اس لئے یہ یعنی اضافہ ہے ایک شریعت پر البتہ یہ فقہ نے مسئلہ بیان کیا کہ ولی کی اجازت کے بغیر اگر نماز جنازہ پڑھا دیا گیا ہو تو ایک الگ بات ہے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے ظاہر ہے حرم کی نماز کو کون ولی کہے گا کہ وہاں نماز نہ پڑھائی جائے تو سب کی اجازت سے ہی ہوتی ہے اس لئے دوبارہ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی جائے گی بلکہ اس کو دفن کر دیا جائے گا